موسیقی اسلام کو حنیف دوامی اور آپ لوگ دے کریں ٹرونٹر میں پاکستانی کمیٹی کا مقبول نیو چینل دا آوابی ناظرین سندھ پولیس کے سربراہ مشتاق مہر کا اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے متحرک ہونے کا انکشاف ہوا ہے جبکہ دوسری جانب ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی مہمن کی ایک عجیب و غریب حکمت عملی سامنے آئی ہے اس حکمت عملی کے ذریعے کراچی کے بگڑے ہوئے ڈسٹرک ایس اس پیز اور زونل ڈی آئی جیز کو راہ راست پر لانے کی کوششیں کی جاریے جن پر جو ہے براہ راست بلواستہ طور پر کراچی کے اورگنائز جرائم کے اڈو کی مبینہ طور پر سرپرستی جیسے سنگین الزامات گرچہ یہ جو حکمت عملی ہے بظاہر یہ سازش کے زمرے میں آ رہی ہے یہ انکشاف خود اس سازش کے زد میں آنے والے باز ڈسٹرک ایس اس پیز نے ہماری نمائندہ خضورتی ہمراز راہی سے راز و نیاز میں کیا ہے یہ اس پر آگے چلکہ ہم اپنے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے جبکہ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم حکومتوں کی تبدیلی کے نتیجے میں جو ڈی ایم جی گروپ اور خود پاکستان پولیس گروپ کے افسروں پر جو نزلہ گرتا ہے اس پر بھی آج بات کریں گی کہ اس نئی حکومت کی تبدیلی سے جو ہے کون کون کیسے متاثر ہو رہا ہے ڈی جی ایف آئی اے ڈاکٹر سنواللہ باسی اور خود موٹر وے کے آئی جی انام غنی کے بارے میں اب یہ تلامی لے کہ انہوں نے اپنا اپنا بوری بسترہ تقریبا سمیٹ لیا ہے اور اڑنے کے لیے وہ پرطول رہے ہیں کسی وقت جو ہے وہ ان کے جگہ کسی اور کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے احکامات جاری کر دیا جائیں گے جبکہ خود سیکٹری اسٹیب افضل لطیف بھی جو ہے وہ اس وقت تیاری پوزیشن میں ہیں جبکہ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم لاہور میں ایک میجر حارس کے ساتھ ہونے والے افسوسناک واقعے پر بھی بات کریں گرچہ اس واردات میں ملوے ساتوں ملزمان پکڑے جا چکے ہیں جن میں خود ایک پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم رنوان خواجہ سلمان رفیق بھی شامل ہے یہ واقعہ جو ہے اس سے مجھے کراچی کا ایک واقعہ میجر کلیم کا جو لانڈی کے علاقے میں بیس جن انیس سو اکیانوے کرنوہ تو وہ یاد آیا کہ کس طریقے سے وہ واقعہ بعد میں ایک بہت بڑے آپریشن کا پیشی خیمہ ثابت ہوا اس پر بھی پروگرام میں آگے چل کر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے پروگرام کے آخر میں پھر ہم بلوچستان پولیس کی بھی بعض خبریں شامل کریں گے کس طریقے سے جو ہے لس بیلا میں بوتانی برادران کے جو فرنٹ مین ہیں نومانی ان پر بھی آج بات کریں گے کس طریقے سے انہوں نے وہاں پر اچھے پولیس افسروں کی زندگی اجیرن کر دی ہے اور جرائم کے اڈے جو ہے وہ کھلے آم وہاں پر چل رہے ہیں اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں کہ سن پولیس کے سربراہ مشتاق مہر متحرک ہو چکے ہیں اپنی پوسٹ کو اپنی ریاست کو بچانے کے لیے ایک طریقے سے وہ بھی اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر باگ دوڑ اس وقت کریں گرچہ ایک تین روز قبل جو ہے ایک نیوز میں نے بریک کی تھی کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن جو ہے وہ سن پولیس کے سربراہ بننے کے لیے جو ہے لوبنگ کر رہے ہیں اور اسی مقصد کے لیے جو ہے وہ وزیر اللہ ہاؤس گئے تھے اور ان کی سن کے وزیعالہ مراد علی شاہ سے ون ٹو ون ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ سن پولیس میں ایک حلچل مت چکی تو خود آئی جی سن مشتاق مہر بھی جو ہے وہ پریشان ہو گئے تھے جس کے بعد انہوں نے اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا اس سن میں کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمارا ذراہی کا کہنا ہے کہ اس وقت اطلاع یہ ملی ہے کہ مشتاق مہر کی پشت پر جو ہے اس وقت پاکستان پیپلس پارٹی کی جو خاتون رہنما ہے فریال تالپور صاحبہ اور خود سن کے ایک سوبائی وزیر انور سیال کھڑے نظر آ رہے ہیں جس کے ویسے جو ہے اب یہ جو کیاس آرائیاں ہیں یہ دم توڑتی بھی نظر آ رہی ہے کہ مشتاق مہر کو تبدیل کیا جا رہا ان کی جواب پر جو ہے غلام نبی مہمن کو سن پولیس کا نیا آئی جی لگایا جا سکتا ہے اس لیے کہ یہ علم میں ہے سب کے کہ اس وقت جو ہے سن کے جو معاملات ہیں انتظامی معاملات ڈی ایم جی گروپ کے افسروں کے ٹرانسفر پوسٹنگ ہو یا خود پولیس گروپ کے افسروں کے ٹرانسفر پوسٹنگ ہو وہ فریال تالپور صاحبہ کے برائراث مشاورت سے ہی عمل پذیر ہوتے ہیں خود ایڈیشن آئی جی کراچی غلام نبی مہمن کی جو پوسٹنگ ہیں یہ پوسٹنگ میں بھی خود جو ہے فریال تالپور صاحبہ کا قلیدی کردار ہے تو اب اس کو دیکھتے ہوئے تو کوئی اندازہ نہیں لگایا سکتا ہے کہ اگر مشتاق مہر کی پشت پر اس وقت فریال تالپور صاحبہ اور انورسیال کھڑے ہیں تو پھر ان کی تبدیلی جو ہے وہ دیوانے کا خواب سے زیادہ اس کی کوئی حیمیت یا حیثیت نہیں گرچہ خود غلام نبی مہمن کی ملاقات جو ہے وہ سن کے وزرائلہ سے ون ٹو ون ہو چکے وزیراللہ سن چاہتے ہیں کہ انہیں سن پولیس کا نیا آئی جی لگا دیا جائے لیکن خود وزراللہ کی جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ اختیارات نہیں ہیں کہ وہ اپنے ہی فیصلے کے تحت جو ہے وہ آئی جی سن کو تبدیل کر دے ان کو وہاں پر ان کی پوسٹنگ کر دے آئی جی سن تو کجا سن کے وزرائلہ جو ہے وہ کسی ایڈیشنل آئی جی کو بھی اپنے طور پر جو ہے اس کی پوسٹنگ کرنے کے مجاز نہیں ہے گرچہ انہوں نے اپنے ایک قریبی ساتھی جو ہے سحیل راجبود کو چیف سیکیٹری سن لگا دی یہاں تک تو ان کے اختیارات تھی لیکن اب سن پولیس کے سربراہ کی تبدیلی اس میں جو ہے خود چیف نیسٹر سن کا عمل دخم نہ ہونے کے برابر ہیں یہ کہنا ہے پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائق رانے ہی چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب جو لوگوں نے بھی تک امینا چیف سپرائب نہیں کیا چاہتے ہیں کہ حق و صدق تصور اسی زیادہ سے ہمیں سپرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیر بھی کریں ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی مہمن کی ایک عجیب و غریب حکمت عملی سامنے آئی ہے اس سلسلے میں کراچی ہی سے ہمارے نوائندہ خصوصی حمراض ذرائق کراچی کے بعض ڈسٹرک ایس ایس پیز نے انتہائی رازداری میں یہ بات بتائیے کہ اس وقت غلام نبی مہمن ایسے تمام ڈسٹرک ایس پیز اور زونل ڈی آئی جیز کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو کہ ان کے گود بک میں نہیں ہیں یعنی وہ کاروائی کیا کر رہے ہیں ان کے حکمت عملی کیا ہے وہ جو ہے جس طرح پہلے خود ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ تھے تو اس دور میں انہوں نے کراچی پولیس کے ایس ای چوز ان کے ڈی ایس پیز ان کے ایس ایس پیز اور ان کے ڈی آئی جیز کا جینہ حرام کر دیا تھا اور آئی آر کی ایک برسات کر دی تھی اور ان آئی آر کے نتیجے میں اس وقت کے ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یاکوب منحاس پریشان ہو گیا تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے کوئی ساڑھے تین سو سے زائد پولیس اہلکاروں کو انہی آئی آر کے نتیجے میں تبدیل کر دیا تھا اس میں بہت سارے سسپنڈ بھی ہو گئے تھے بہت سارے ریوڈ بھی ہو گئے تھے اور تھانوں کے سچوز اور تھانے کے ہیڈ مورر ادھر ادھر ہو گئے تھے بہت سیڈسٹک ایس ایس پیز اور زونل ڈی آئی جی سے متعلق بھی ریپورٹیں جو ہے انہی آئی آر میں آ چکی تھی تو اس آئی آر کا جو ایک سلسلہ تھا وہ ابھی تک چل رہا ہے گرچہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی اہہ ہولان نبی میمن کا اسپیشل برانس سے ٹرانسور ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود ان کا اتنا اثر سوخ اسپیشل برانس میں اب بھی ہے کہ وہاں کا ایک ایس ایس پی فیصل عبداللہ چارچوڑ اب بھی ان کے مشوروں پر اور ان کے احکامات پر جو ہے وہ جس طرح کی ریپورٹ ایڈیشنل آئی جی چاہتے ہیں جس ڈسٹک ایس ایس پی جس ڈسٹک آہ کے ڈی ایس پی یا جس زون کے ڈی آئی جی سے متعلق وہ آہ فیصل عبداللہ چارچوڑ جو ہے اس سے متعلق ایک اچھی خاصی مربوط ریپورٹ بھی جوا کر بائی ہین جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کو بھی جوا دیتے ہیں ان کے پاس پہنچا دیتے ہیں گرچہ یہ سب کچھ جو ہے وہ آہ جو کر رہے ہیں وہ ایک طریقے سے قانون کے این مطابق نہیں ہیں اس ساری کاروائی میں جو ہے وہ اپنے ڈی آئی جی جو ہے وہ سلطان چودری اور خود اپنے ایڈیشن آئی جی جاوید عالم اوڈو کے علاوہ خود آئی جی سن مشتاق مہر کو بھی بائی پاس کرتے ہیں اس لئے کہ غلام نبی مہمن کے وہ نہ چین آف کمان میں ہیں نہ غلام نبی مہمن ان کی کوئی ایمی جیڈ پاس ہے لیکن وہ ذاتی تعلقات کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنا قاندہ جو ہے غلام نبی مہمن کو نشانہ لگانے کے لئے دے رہے ہیں وہ نشانہ جو ہے اس وقت لگا رہے ہیں اپنے ناپسندیدہ ڈسٹک ایس ایس پیز اور زونل ڈی آئی جیز کے خلاف ایک اچھی خاصی وہاں پر ایک خوف و احراس کی لہر جو ہے اس وقت کراچی کے ڈسٹک ایس ایس پیز اور زونل ڈی آئی جیز میں اس وقت پھیل چکی ہے کہ یہ کیا ریپورٹہ ریپارٹی کا سلسلہ شروع جو کر اسی کو جو ہے وہ سازش سے تشبیح دے رہے ہیں کہ ایڈیشن آئی جی کراچی جو ہے وہ اپنے ہی سبارڈینٹ کے خلاف ان سبارڈینٹ کے خلاف جو کہ ان کی نظر میں اچھے نہیں ہیں ناپسندیدہ ہیں اور برایہ سے عمل واسطہ طور پر جو ہے اورگنائز جرائم میں ملوث ہیں ایس او چوز کے ٹرانسفر پوسٹنگ میں وہ نوٹ کمارے ہیں اسی طریقے کے سنگین الزامات کو مدنظر رکھتے ہوئے جو ہے یہ ریپورٹوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے جس سے جو ہے وہ ایک حلچل مچی ہوئی اس میں خاص طور سے جو ہے ایسٹ زون جو ہے اس کے تقریباً افسران جو ہے وہ متاثر ہیں خود کماری زون کے یعنی کماری ٹاؤن کے اس اس پی کے علاوہ خود سینٹر کے جو اس اس پی ہے معروف عثمان اور ایسٹ کے اور ساؤت کے جو ڈسٹک اس اس پی ہیں وہ بھی ان ریپورٹوں کے اس وقت زد میں آ چکے ہیں اب دیکھتا ہی ہے کہ ان ریپورٹوں کے نتیجے میں خود ایڈیشنل آئی جی کراچھی جو ہے وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے یا کہ نہیں جبکہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچھی اور کے پیوں کے بعد انتہائی قابل اعتماد ذراعہ کا کہنا ہے کہ یہ تمام تر جو کام ہیں یا جو ریپورٹوں کے ذریعے جو کاروئیاں ہو یہ نیک نیتی کی بنیات پر کی جاری ہے تاکہ یہ جو بگڑے ہوئے ڈسٹک اس اس پیز اور لادلے جو زونل ڈی آئی جیز ہیں یہ رائے راست پر آجائے اور اپنی تمام تر توجہ جو ہے اس بڑھتے ہوئے سٹریٹ کرائم کو کے روکنے پر مرکوز کر رہی ہے اور گناہ جرائم کے اڈوں کے خلاف بھی کاروائیاں اپنی چاری رکھیں اس مقصد کے لیے جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچھی نے اسپیشل برانچ کے اس اس پی فیصل عبداللہ چاچھڑ کی خدمات حاصل کی جبکہ خود متاثرہ ڈی آئی جیز اور ڈسٹک اس اس پیز کا کہنا ہے کہ فیصل عبداللہ چاچھڑ یہ سب کچھ جو ہے انہیں یہ لالج دی گئی کہ اگر آپ یہ سب کام کریں تو آپ کو کراچھی میں ویس زون کا یا پھر ملیر ڈسٹک کا جو ہے وہ آپ کو ڈسٹک اس اس پی بنوانے میں جو ہے وہ غلام نبی میمن اپنا کردار ادا کریں گے اسی لالج میں جو ہے فیصل عبداللہ چاچھڑ جو ہے وہ یہ ریپورٹہ ریپارٹی کا سلسلہ اس وقت جاری کی ہوئے ہیں تنچل دیں پروگرام کے اگلے خبر کے جام کے لوگوں نے بھی تک ہمارے چاہلے سپرائز نہیں چاہتے ہیں کہ حق و صدق تقصہ اس نے عمد صدق بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں عبداللطیف جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے سیکٹری ہیں جو کہ روٹیشن پالیسی کے بانی بھی تھے اور ان کے ہوتی ہوئے جو ہے تقریباً سن پولیس سے جو ہے اچھے خاصے جو ہے وہ جمع جمع ڈی آئی جیز کے ٹرانسفر ہو چکے تھے سب کے سب جو ہے اس وقت پریشانی مطلع ہے اور اس کے بعد اب خود عبداللطیف بھی جو ہے اس وقت نئی حکومت کے ریڈار پر آ چکے ہیں ان کے اس وقت ہٹلس میں ہے کسی بھی وقت ان کو بھی وہاں سے وہ کھیڑ دیا جائے گا اور ان کی جگہ جو اس وقت باغ دور چل رہی ہے دو ایسے سیکٹری ہیں جن میں سے کسی ایک کا انتخاب عمل میں لائے جا سکتا ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس دور میں شامل ہے جس میں خود انام اللہ دھاریجو اور آصف حیدر شاہ آصف حیدر شاہ جو ہے یہ سن کے وزر اللہ سید مرادر شاہ کے برادریں نسبتی بتائے جاتے ہیں ان دونے میں سے کسی ایک کا قرع احفال جو ہے نکلنے والا ہے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کے حیثیت سے دیکھتا ہے کون اس میں سیکٹری اسٹیبلشمنٹ بننے میں کامیاب ہو جائیں گے رائے تاہر جو بلوجستان کے آئی جی تھے ممکن ہے کہ انہیں پنجاب کا آئی جی لگا دیا جائے اگر ایف آئی اے کے لیے کوئی موضوع امیدوار سامنے نہیں آتا اب تک کی جو اطلاع یہ کہ ایف آئی اے کا ڈی جی بننے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے اس مختصر ترین پیریٹ کے لیے آنے والی جو یہ حکومت ہے جسے جو ہے اس وقت ٹویٹر پر جو ہے وہ ایمپورٹڈ گورنمنٹ کا نام دیا گیا ہے جو ایمپورٹڈ گورنمنٹ نامنظور اس ایمپورٹڈ گورنمنٹ کے دور میں کوئی بھی باشہور جو گریڈ اکیس کیا بائیس کی افسرانے وہ یہ رسک لینے کو تیار نہیں کہ انہیں ڈی جی ایف آئی اے لگایا جائے اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ حکومت جو ہے ڈی جی ایف آئی اے سے جو ہے وہ اپنے مخالفین کے خلاف انتقامی کاروائیوں کے علاوہ اور کوئی کام نہیں لے گی اس لیے اس گرم زمین والی پوسٹ پر کوئی بھی پی ایس پی افسر اس وقت پیر رکھنے کو تیار نہیں اگر ڈی جی ایف آئی اے کوئی نہ بن سکا تو پھر اس وقت بحالت مجبوری جو ہے رائے تاہر کی خدمات حاصل کی جائے گی اور انہیں ڈی جی ایف آئی اے لگا دیا جائے گا حالانکہ وہ خود بھی ڈی جی ایف آئی اے اس وقت لگنے کو تیار نہیں ان کی اپنی کوشش ہے کہ وہ اس وقت آئی جی پنجاب کا چاہ لینے میں کامیاب ہو جائے دیکھتا ہے کہ اس میں اب وہ کامیاب ہوتے ہیں یعنی لیکن وہاں پروفیسل شہکار اور خود بی اے ناصر بھی جو ہے امیدوار ہیں پنجاب کے آئی جی بننے کے لیے لیکن کہ خود پنجاب کے جو آئی جی اس وقت ہیں راو سردار جو کہ بہت ہی ناک کے سید پر چلنے والی انتہائی ایماندار ارسول پرست ہیں ان کو آئی بی کا ڈی جی لگایا جا رہا ہے ممکن ہے کہ ان کا ایک آدھ دن میں نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا جائے جبکہ لاہور کے جو سی سی پیو کے لیے بلال صدیق کمیانا اور سوہیل سکیرہ مشتاق سکیرہ سابقہ آئی جی پنجاب جو کہ شابہ شریف کے ناک کے بال تھے وہ ان کی سفارشی ممکن ہے کہ سوہیل سکیرہ جو ہے سی سی پیو لاہور بننے میں کامیاب ہو جائے ناظرین بلا افسوسناک واقعہ لاہور میں پیش آیا ان لوگوں کی جانب سے ان پس پارٹی کی جانب سے جو کہ اس وقت دعوے دار ہے کہ وہ اداروں کا احترام کرتی ہیں اداروں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے تقریم کی نگاہ سے دیکھتی ہے انہی کے جو ہے وہ رہنما اور ان کے جو گارڈ ہیں وہ اس افسوسناک واقعے میں ملوث پائے گئے ہیں جو کی گرفتار کر لیے گئے ہیں میجر ہارس کے ساتھ جو افسوسناک واقعہ رنومہ لاہور میں اس میں سات ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی جا چکی ہے جس میں خود لوہے کے چننے کے دعوے دار ماضی میں جو کہتے تھے کہ ہم لوہے کے چننے ہمیں چمانہ ممکن نہیں ہے مشکل ہوگا وہی لوہے کے چننے کے جو برادران تھے خواجہ سلمان رفیق جو ہے ان کی گرفتاری عمل میں لائی جا چکی ناظرین اس واقعے سے مجھے کراچی کا ایک افسوسناک واقعہ رنومہ جو ہوا تھا آج سے یعنی کہ کہی سال قبل بیس جون انیس سو ایک انوے کو اس واقعے میں بھی جو ہے وہاں میجر کلیم کے ساتھ اسی طرح کا ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا کہ انہیں احوا کر لیا گیا اس کے بعد وہ واقعہ جو ہے کراچی کے ایک تاریخ ساز آپریشن کا پیشی خیمہ ناظرین پروگرام کے اگرے خبر جانے بڑے جن لوگوں نے بھی تک ہونے چلے سب کرائے بھی چاہتے ہیں کہ حق و سائقہ سب اس نظر میں چلیں سب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر فیو کریں لگ یہ رہا ہے کہ ساؤت کے ڈی آئی جی جو ہیں شرجیل نعیم اور خدس سیٹی کے جو ایس ایس پی ہیں شبیر سٹی آر کے درمیان کوئی سر جنگ چل رہی ہے ہمارے ذرائقہ کہنا ہے پولیس کے ذرائقہ اور خود ہمارے نمائندہ خصوصی امراض ذرائقہ کہ ایک ایسے چو غفار قرائی کو کرپشن پر جو ہے شبیر سٹی آر بغدائی تھانے سے انہیں تبیل کر دیا جس کے بعد اب اس کے آرڈر کی سیائی بھی خوش نہیں بہتی کہ خود مداخلت کر کے ڈی آئی جی ساؤت نے انہیں جو ہے اس سے بھی اچھے تھانے رسالہ کا ایسے چو لگا دیا اب یہاں پر جو ہے خود سیٹی ڈسٹک میں بھی بڑا کرپشن کا جو ہے اس وقت اروج ہے شبیر سٹی آر یہاں کے ایسے پی ہیں بدین سے آئے ہیں دو ساتھ میں توفے وہاں سے لائے ہیں کانشبال شجاہ اور کانشبال نزال دونوں کے دونوں پی اے سو ہیں وہ دونوں اس وقت کرپشن میں ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں اور اس وقت جو ہے خود کھارا در کے جو اسے چو ہے ماجد الوی جو کے ایسے پی کے کلاس فیلو تھے وہ بھی جو ہے اس وقت جو ہے ایسے چو کی پوسٹنگ اور خود ہیڈ مورل کی پوسٹنگ میں اپنا کردار ادا کر کے ان سے روکڑے اکٹھے کر رہے ہیں چاکی والا تھانے سے ایوب ایسے چو کو جو سابقا ایسے سپی سرفراز نواز نے انہیں تبیل کیا تھا انہیں اب دوبارہ سے اسی تھانے کا ایسے چو تائینات کر دیا گیا ہے نایے چلتے ہیں پروگرام کا جو ہمارا آخری حصہ ہے ملوچستان کے حوالے سے لس بیلا ڈسٹک جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ جرائم کا جو ہے وہ چلتا پرتا اشتہار بن گیا اورگنائز جرائم کا کراچی سے جتنی بھی موٹر سیکلیں چوری ہوتی ہے چینی جاتی ہے گاڑیاں چوری چینی جاتی ہے ان تمام گاڑیوں کو ڈسپوزل جو ہے وہ لس بیلا کے علاقے میں ایک چیکو باغ ہے چیکو باغ چیکو پتہ نہیں وہاں ہے کے نہیں ہے لیکن منشیات کے بڑے بڑے اڈے وہاں پر چل رہے ہیں جوے سٹے گڑے چل رہے ہیں وہاں پر جو ہے یہ کراچی کی چوری اچھنی جانے والے گاڑی کو ڈم کیا جاتا ہے اور ان کو پرزے پرزے میں تبدیل کر کے انہیں جو ہے آگے ڈسپوزل کیا جاتا ہے یہ سب کچھ جو ہے وہاں کا ایک ایسو چو جو ہے اتا اللہ نومانی یہ ایسو چو ہیں وہاں کے گڑانی کے یہ ایسو چو پچھلے پندرہ سال سے چلے آ رہے ہیں یہ ایسو چو کم ہیں اور بوتانی برادران کے فرنڈ مین زیادہ ہیں راہ تہر جب تک آئی جی بلو جسان تھے تو انہوں نے سیاسی مداخلت کو برداش نہیں کیا اپنے ایڈمیسٹریشن میں اس وقت تک تو یہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا لیکن جیسے ان کا ٹرانسفورو تو یہ پھر سے اپنے اپنے بلو سے باہر نکل آئیں اب اس وقت جو ہے وہاں کا جو ڈی پیو ہے ڈی پیو کی پوسٹنگ کروانے والے بھی خود یہ عطا اللہ نومانی ہے ڈی پیو دوستین بیشتی ڈمی ڈی پیو ہے تمام ایسے چوز کی ٹرانسفورو پوسٹنگ ہیڈی مورور کی ٹرانسفورو پوسٹنگ وہ خود عطا اللہ نومانی کر رہے ہیں جو کہ خود اطلاع یہ ملی ہے وہاں سے ہمارے نمائندہ خصوصی جو ہے رحمان ساسولی کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے ایسے چو آئیس پینے کے بھی عادی ہیں اس وقت جو ہے وہ ایک جتنا جو ہے بلوچستان سے سن کے راستے جو وہاں سے بلوچستان کے راستے سن جاتا ہے ایرانی ڈیزل کی جو سپنگلیں ہوتی ہے چالیا اور گھٹکا وہ دوسرا جتنا بھی سپنگلیں کا سامان آتا ہے اس کی تب سب کی جو اثر برستی ہیں یہ خود عطا اللہ نومانی اس وقت کر رہے ہیں عطا اللہ نومانی اتنے باثر ہیں کہ یہ نہ تو اپنے ڈی آئی جی کو خاطر میں لا رہے ہیں نہ ہی اس وقت اپنے آئی جی بلوچستان موسین بٹ کو اس وقت خاطر میں لا رہے ہیں میں مخاطب کروں گا آئی جی بلوچستان موسین بٹ کیونکہ یہ آپ کے ناک کے نیچے آپ کے چین آف کمان میں آخری یہ کیا ہو رہا ہے ناظرین قبل کا اجازت چاہوں کراچھی میں ڈی آئی جی مقدس حیدر جو ہیں زون ایسٹ کے جو ڈی آئی جی اپنے ساتھ جو ہیں وہ بارات لانی کے عادی ہیں پچھلے پروگرام میں میں نے ان کا ذرفکار حیدر ایک ایسے چھو تھے ان کو جہاں جاتے تھے اپنے ساتھ لے جائے کرتے تھے وہ ذرفکار حیدر تو اس وقت ایڈیشن آئی جی کراچھی غلام نبی محمد کے ایڈی آر پر آ کر سسپینو کے بی کمپنی میں ریپورٹ کر چکے ہیں اب ان کے ساتھ ایک ایسائی ہے سفیر یہ بھی عرصہ دراز سے دو ہزار چودہ سے اس وقت چلے آ رہے ہیں ایم ٹیو ہیں ایم ٹیو اور کوئی کام یہ کرتے نہیں جہاں جہاں موصوب جاتے ہیں مقدس حیدر اپنے ساتھ اس ایسائی سفیر کو لے جاتے ہیں جو کہ ایم ٹیو کے فرائض سر انجام دینا شروع کر دیتے ہیں اطلاع یہ ملی ہے کہ ایک لاکھ روپیہ یومیا جو ہے یہ اپنے ڈی آئی جی کو فراہم کرتے ہیں انہیں برتی کرنے کا سہرہ جو ہے جاوید عالم اوڈو کے سر جاتا ہے جب جاوید عالم اوڈو ویسٹ کے ڈی آئی جی تھے تو اس وقت مقدس حیدر کہ اس سفیر سے تعلقات ہو گئے تو سفیر کو انہوں نے جو ہے خود یہاں پر جو ہے اپنا گلبرک میں جو پولیس لائن ہے پولیس آف آفیسر کے جو بنگلے تھے وہ بنگلہ جو ہے انہیں الارٹ کیا پولیس آفیسر کے بنگلے میں سوکر ریعش پذیر ہے سرکاری پولیس کی جو گاڑی ہے وہ ان کے زیر استعمال ہے گنمن ان کے زیر استعمال ہے ایس آئی ہے لیکن انہیں اس وقت زون ایس اس کے ڈی آئی جی کا ایک طریقے سے پروٹوکول دیا جا رہا ہے پانچ انگلیا گی اور اس کے سرکڑائی میں ہیں کوئی پوچھنے والا اس کو نہیں ہے غالبا غلام نبی میمن ایڈیشنل آئی جی کراچی اس جانب بھی توجہ دیں کہ سفیر ایس آئی جو ہے عرصہ دراز سے جو ہے وہ ایم ٹیو کیسز سے اپنے فرائز سر انجام دیکھ کر جو ہے لوٹ مار میں جو ہے مکمل طور پر ملوث بتائے جاتے ہیں نظیم ایسی گزار ایس آئی جاتا ہوں اللہ